سب سے بہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو اکاؤنٹس میں رکھنے کے لیے تین عرب ڈالر دینے کا اعلان کر دیا جبکہ ایک سال کے لیے تین عرب ڈالرز کا تیل ادھار دینے پر بھی رضا مندی ظاہر کر دی ہے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ 24 نیوز بشیر چودری بشیر آگاہ کیجئے گا سعودی حکومت کے اس بڑے اعلان کے بارے میں جی بلکل وزیراعظم عمران خان کا مشن ڈالر جو کہ سعودی عرب کا دورہ تھا وہ کامیاب ثابت ہوا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے حکومت جو ہے وہ اس وقت ڈالرز کی تلاش میں تھی اور اشد ضرورت تھی قومی خزانے میں ڈالرز کی تو سعودی عرب نے دو طرح کے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے جو پاکستان کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے ہیں تین عرب ڈالر دے گا جو پاکستان اپنے اکاؤنٹ میں تین سال تک جو ہے ایک سال تک رکھ سکے گا تین عرب ڈالر کی یہ رقم ہوگی دوسرا جو دیفرٹ پیمٹ یعنی ادھار تیل جو ہے وہ پاکستان سعودی عرب سے لے سکے گا ایک سال کے لیے تین عرب ڈالر کا جو تیل ہے وہ فرام کیا جائے گا اور یہ پروگرام یہ ارنجمنٹ جو ہے وہ تین سال کے لیے ہوگا جس پر بعد میں نظر سانی بھی کی جا سکے گی اس کے ساتھ سعودی عرب نے گوادر میں جو آئل ریفائنری لگانے میں جو دلچسپی ہے وہ بازابطہ طور پر ظاہر کر دی ہے جس کے بعد اب وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے گی اور سعودی عرب اور پاکستان کے حکام کے درمیان اس پر جو ہے وہ معاہدے پر دستخط ہوں گے ایک اور اہم پیشرفت اس دورے کے دوران ہوئی ہے کہ سعودی عرب نے بلوچستان میں جو مادنیات کی شعبہ ہے اس میں ترقی کے لیے اقدامات کرنے پر بھی دلچسپی ظاہر کیا اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں چھیک ہے بشیر چودری بہت شکریہ اس پارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور اہم خبر ہے کہ نیب نے پیراگون ہاؤسنگ کیس میں خواجہ برادران کو کل گرفتار کرنے کی مکمل تیاری کر لی ہے واضح رہے کہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق کی عبوری زمانت کی مدت کل ختم ہو جائے گی اسی بارے میں مزید بات کریں گے سعود برٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعود برٹ آگاہ کی جگہ پیراگون ہاؤسنگ کیس میں اب نیب کار روائی کرنے جا رہے خواجہ برادران کی خلاف عبوری زمانت کی کل تاریخ مکمل ہو رہے جا رہی ہے اگر وہ لار آئی کورٹ میں پیش ہوں گے اس حوالے سے اگر ان کی عبوری زمانت میں توسین نہیں کی جاتے تو نیب ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کیونکہ فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا آجیر میں نے جسٹس ریٹائٹ جاویے میں اس حوالے سے پہلے سے ہی گرفتاری کی بارن جائے کر رہے ہیں سعود برٹ مزید بھی اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے بہت شکریہ آپ کا ایک اور خبر نیب نے اساسجات کیس میں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو دو نومبر بروز جمعہ طلب کر لیا ہے ان کے بائنات کلم بند کیے جائیں گے نیب نے اساسجات کیس میں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو دو نومبر بروز جمعہ کو طلب کر لیا ہے اس کیس میں بائنات کلم بند کیے جائیں گے اور سوالوں کے جواب بھی لیے جائیں گے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو دو نومبر کو نیب کی جانب سے طلب کر لیا گیا ہے کراچی میں متحدہ کے رہنماؤں کی منی لانڈرنگ کا بھی پتہ چلایا گیا ایف آئی اے ذرائع کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ کے آہم رہنماؤں سمیت سو سے زائد افراد کے اکاؤنٹ سے اربو روپے کی رکوم کی منتقلی ہوئی ہے سمر ابباس کی ریپورٹ دیکھئے منی لانڈرنگ کیس میں متحدہ قومی موومنٹ کے بڑے بڑے رہنماؤں کے نام سامنے آگئے چودہ سال اربو روپے فلاہی دارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ذریعے لندن بھیجے جاتے رہے ایف آئی اے نے ایم کیم کے چار اہم رہنماؤں کے بیانات کلم بند کر لیے ذرائع کہتے ہیں سات سو میں سے پانچ سو ٹرانزیکشن بے نامی یا فرضی ناموں کے ذریعے کی گئیں پچاس اہم شخصیات نے ارمو روپے غیر قانونی طریقے سے لندن بھیجوائے جن میں بابر گوری، رعو صدیقی، ارشد وورا، نسرین جلیل، وسیم اختر، خواجہ سوہل منصور اور دیگر رہنماؤں شامل ہیں سمر ابباس 24 نیوز کراچی اور جالی اکاؤنٹس کے بعد اب جالی کمپنیز بھی منظر عام پر آگئی ہیں محکمہ سہت کا نائب کاسد محمد زاہد انور میسے زمارک انٹرپرائز نامی کمپنی کا مالک نکل آیا محکمہ انکم ٹیکس نے محمد زاہد انور کو سولہ کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس کا نوٹس پھیج دیا جالی بینک اکاؤنٹس کے بعد جالی کمپنیاں بھی سامنے آنے لگیں محکمہ سہت کے نائب کاسد کے نام پر جالی کمپنی کا انکشاف ہوا ہے ایف بی آر نے جالی کمپنی کے مالک اور محکمہ سہت کے نائب کاسد محمد زاہد کو سولہ کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے کی سیلز ٹیکس چوری کا نوٹس بجوا دیا نوٹس دیکھ کر محمد زاہد کو پتا چلا کہ وہ اتنی بڑی مگر جالی کمپنی کا مالک ہے ایف آئی یہ حکام نے جالی کمپنی اکاؤنٹ کو منجمت کرنے کے بچائے اس کا تنخواہ اکاؤنٹ منجمت کر دیا محمد زاہد انور کا کہنا ہے کہ وہ انصاف کے لئے کئی ماہ سے عدالتوں کے چکر کارٹ رہا ہے عدالت نے استفسار کیا کہ حکومت ادارے بتائیں کہ نائب کاسد کو اس مشکل سے کیسے نکالے عدالت نے درخواست گزار سے ایف آئی اے اور دیگر کو دیے گئے بیانات کی نقول طلب کرتے ہوئے سامات ملتوی کر دی سفراللہ سومرو 24 نیوز کراچی متحدہ اپوزیشن نے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لئے کلٹماتی کانفرنس کی تیاری شروع کر دی ایپی سی سے پہلے بڑی ملاقات کی بھی تیاری ہو رہی ہے سیاست کے بڑوں کی بڑی بیٹھک کا امکان مولانا فضل الرحمن نے سیاسی رابطیں تیز کر دیے سب پولٹیکل پورسز کو ایک کٹھا ہوکے اور ایک ریزولوشن لانا پڑے گا کہ یہ حکومت چند نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتی عاصف زرداری کے اس بیان کے بعد اپوزیشن کے جسم میں جان پڑ گئی حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لئے مولانا فضل الرحمن نے کل جماعتی کانفرنس بلانے کی تجبیز دی ہے اے پی سی اگلے ہفتے بلائے جانے کا امکان ہے اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر حکومت اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گی اس سے جذبات میں اور شدت آئے گی اور حکومت کے لیے مزید مشکلات فیدہ ہوں گی ایسا لگ رہا کہ اس حکومت چلنے کی قابل ہے نہیں نشلا سکتے ہیں میرے خیال میں امراض خان تو ایسا لگ رہا کہ کسی کی ایجنڈے پہ آئے کہ اس ملک کو طبائی اور بربادی کے طرف لے کی جانا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور بعض لیگی رہنمان نواز شریف اور آصف علی زرداری کو اکٹھے بٹھانے کے لیے سرگرم ہو گئے ذرائع کے مطابق اے پی سی سے پہلے دونوں قائدین کے درمیان ملاقات کا امکان ہے ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری کی حکومت مخالف قرارداد منظور کرنے کی تجویز کو بھی نون لیگ میں سراہا اور موجودہ سیاسی صورتحال میں اسے قابل عمل قرار دیا ہے دوسری جانب بفاقی وزر اطلاعات فواہ چوردی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی ادیالہ جیل میں ہوگی جسٹس عمر اطاب بندیال کی معصورت سے متعلق بے بنیاد خبر پر سپریم کورٹ نے وضاحتی بیان جاری کر دیا عدالتی ترجمان کے مطابق جسٹس عمر اطاب بندیال نے بینچ میں شمولیت سے معذرت نہیں کی بلکہ ان کی طبیعت ناساز ہے چیف جسٹس نے ان کی طبیعت ناسازی کے باعث نیا بینچ تشکیل دیا ہے چیف جسٹس نے تمام نیوز چینل کے سی ای اوز کو بھی بلا لیا ہے شمالی وزرستان کے سرحدی علاقہ آباخیل سے آئل این گیس کمپنی کے چار ملازمین کو اغواہ کے بعد قتل کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ شمالی وزرستان کے سرحدی علاقہ آباخیل سے آئل این گیس کمپنی کے چار ملازمین کو اغواہ کیا گیا جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا اس بارے میں تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں سپن بام کے سرحدی علاقہ آباخیل سے ملازمین کو اغواہ کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا چاروں افراد کو گاڑی سمیت جلا دیا گیا سپن بام کے سرحدی علاقہ آباخیل سے ملازمین کو اغواہ کیا گیا تھا جس کے بعد اب مزید تحقیقات کا عمل بھی جاری ہے روح کریں گے شہر قائد کا کراچی میں موٹر سائیکل رکشے چلانے والے ہو جائیں ہوشیار کیونکہ اب موٹر سائیکل رکشے چلیں گے صرف چھے روٹ پر صبحی حکومت نے موٹر سائیکل رکشے کے لیے لائسنس، فٹنس اور میٹر لگانے کو بھی لازمی قرار دے دیا مزید جانیے آزاد نوڑیوں کی اس ریپورٹ میں چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاکی زیر صدارت سپریم کورٹ کے حکامات کے تحت چنگچی رکشہ کے متعلق ازلاس ہوا ازلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اب چنگچی رکشہ لائسنس اور فٹنس کے بعد سڑک پر چل سکیں گے چنگچی رکشہ کا راستہ شہر کے مانس ٹرانزٹ سسٹم اور اہم شارعوں کو متاثر نہیں کرے گا ٹرانسپورٹ نہیں ہے اس وجہ سے یہ چلتے ہیں ٹرانسپورٹ ہو تو ان کی یہ نہیں چلیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بسیں نہ ہونے اور مانس ٹرانزٹ سسٹم کی ادم دستیابی کے باعث موٹر سائیکل رکشے ہی ان کے سفر کا ذریعہ ہیں ازلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ شہر میں چھے راستوں پر چنگچی رکشہ کو اجازت دے دی گئی ہے جو روٹس ہیں ان میں یو پی موڑ سے خواجہ اجمیر نگری ناغن چورنگی سے اکرا یونیورسٹی نورت کیمپس بکرہ منڈی سے لی مارکٹ اور بکرہ منڈی سے منگو پی روٹ پر بھی چنگچی رکشہ چلیں گے دو منٹ چورنگی سے نورت کراچی چھے نمبر اور ناغن چورنگی سے گودرا موڑ بھی روٹ میں شامل ہیں ازاد نوڑیو 24 نیوز کراچی ماضی کی صدارتی وڈیافتہ گلوکارا گلبہار بانو کا ذہنی توازن خراب ہونے پر سواتیلے بھائی نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا تاہم پولس نے انہیں بازیاب کروا لیا اسی بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں محسن الملک غزل کی معروف گلوکارا گلبہار بانو اپنوں کے رویے کے باعث ذہنی مریض بن گئی سواتیلے بھائی نے مبینہ طور پر گلوکارا کو کمرے میں بند کر دیا علاقہ مکینوں کی شکایات پر پولس کا کہنائے کے اطلاع ملنے پر گلوکارا کو پولس ٹیشن لے آئے ہیں گلوکارا کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی ٹھیک سے بتا نہیں سکتی آپ ہم سے بات کر سکتی ہیں کیا معاملہ تھا کیا ہوا تھا گلبہار بانو کے سواتیلے بھائی آیاس نے بتایا کہ بہن سے پیار کرتا ہوں انہیں کسی قید میں نہیں رکھا تاہم گلوکارا کے دماغ کا علاج بھی جاری ہے کلوکارا کے سگے بھائی نومان بھی تھانا سما سٹھا پہنچ گئے انہوں نے الزام لگایا کہ ہمیں بھی سگی بہن سے ملنے نہیں دیا جاتا آیاس بہن کی جائدات لینا چاہتا ہے گلبہار بانو کیس میں دونوں بھائیوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے اور گلبہار بانو کی قسم پرسی کو ڈی جی پلاک سغرہ صدف اور گلبہار سارہ نسیم نے ذمہ داروں کی ناکامی قرار دیا ہے ان کا کیا کہنا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں پہلے تو مجھے بڑا دھچکہ لگا کہ پہلے یہ میں نے سننے میں آیا تھا کہ گلبہار بانو جی واقعی ذہنی توازم خراب ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہیں اور وہ سامنے نہیں آ رہی گانا چھوڑ دیا ہے مگر یہ بہت بڑا دھچکہ لگا کہ ایک بھائی نے ان کو قید کیا ہوا تھا جائدات کی وجہ سے یہ کتنی بری بات ہے اور اتنی اچھی ہماری سنگر تھی اتنی بڑی سنگر تھی ماشاءاللہ پیاری بھی اتنی تھی مگر یہ جائداتوں کے جو مسئلے ہیں یہ تو آپ کو پتہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں مگر میں حکومت پاکستان کو یہ کہوں گی کہ آتستوں کو تحفظ دیا جائے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک انتہائی گھٹیا کام ہے اور ہمارے معاشرے کی تو بڑی اعلی اخلاقی قدریں ہیں انسانی قدریں ہیں اور ایک بھائی کا اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو ہے اس پر مجھے بین تہا دکھ ہوا ہے اور ایک گروہ کارا جو کہ اس نے اس معاشرے کو اس سماج کو اپنی آواز کے ذریعے بہت ساری خوشیاں دی ہیں اس کو بیماری کی حالت میں اس طرح کا دکھ دینا بہت شرمناک ہے مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران خان کے خیبر پختونخواہ پولس میں تبدیلی کے دعوے بینکاب ہو گئے 24 نیوز نے نئے پاکستان کی نئے پولس کی حرکتوں کا پردہ فاش کر دیا پشاور پولس کے ہلکار سرعام رشوت لینے میں مصروف ہو گئے فیزان حسین کی رپورٹ دیکھئے پختونخواہ پولیس کی تبدیلی نظر آنے لگی کھلے عام سڑکوں پر حیات آباد کرخانوں چیک پوست پر موجود اہلکار قبائلی ازلا سے داخل ہونے والی گاڑیوں کو بغیر تلاشی کے جیب گرم کر کے چھوڑنے لگے پولیس ہوشیار اتنی کہ کیمروں کا رخ بھی کر ڈالا تبدیل شہریوں نے اس پر کیا افسوس کا اظہار جہاں پہ پولیس کو پتہ لگتا ہے کہ ادھر پہ پتہ نہیں لگنی تو پھر وہ کم از کم رشوت لے لیتے ہیں پولیس بھی ہر جگہ سے غریب امیر کو نہیں دیکھتے ہیں امیر کو چھوڑ دیتا غریب کو لوڈ مار کرتے ہیں 24 نیوز نے چلا ہی خبر تو آئی جی خیبر پختونخواہ نے لیا ایکشن اور سی سی پیو پشاور کو اہلے کاروں کی نشاندہ ہی کر کے چوبیس گھنٹے میں کی رپورٹ طلب افسروں کی ملی بھگت یا حکومت کی ناہلی نے کیا اہلے کاروں کو پرانی ڈگر پر چلنے پر مجبور ایس ایس پی اور ایس پی کینٹ پر مشتمل کمیٹی کی رپورٹ میں ہوگا واضحہ کیمرامین آدنان کے ساتھ فیزان حسین پشاور اسلام آباد میں یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین مطالبات کے حق میں ڈڑ گئے مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور بھی ناکام ہو گیا حکومتی پالیسیوں کے حلاف یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کا اتجاج آج دوسرے روز بھی جاری رہا گزشتہ روز سے یوٹیلٹی سٹور ملازمین نے مطالبات کی منظوری کے لیے اتجاجی ریلی کی صورت میں ڈی چوک پہنچ کر دھرنا دیا مظاہرین نے رات بھر ڈی چوک پر ہی گزاری مظاہرین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آج تیسرا دور بھی ناکام ہو گیا مظاہرین حکومت کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں جبکہ حکومت کی جانب سے بھی کوئی پیشترف نہیں ہو سکی چیئرمن آل پاکستان مرکزی ورکرز یونین آف یوٹیلٹی سٹور عارف حسین شاہ کا کھین ہے کہ مطالبات کی منظوری کے لیے جان بھی دینا پڑی تو پرواہ نہیں کریں گے درنا ہمارا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور ہمیں ان کے نوٹیفکیشن نہیں ملتے رہ گئی بات کہ حکومت کی طرف سے تو حکومت کی طرف سے رابطے ضرور ہوئے درنے سے پہلے بھی ہوئے پی ایم آوس میں بھی دو میٹنگیں ہوئی ہیں منسٹری آف انڈرسٹری میں بھی دو میٹنگز ہوئی ہیں لیکن بے فائدہ ہوئی ہیں مسہرین نے مشیرے تجارت عبدالرزاق داؤد سے فوری مصطفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے بولے کہ معاشی قتل منظور نہیں رہومت ہمارے ڈیلی ویجیز اور کنٹریکٹ ملازمین کو ریگلر کرے اور تمام ملازمین کے بقیاجات فوری طور پر ادا کیے جائیں اپوزیشن آنما سینیٹر عبدالغفور خیدری عثمان کاکر سمیت دیگر آنماوں نے بھی دھنہ مزہرین سے خطاب کیا دھنے کے پیشے نظر سیکرٹیریٹ جانے والے تمام رستوں کو سیل کر دیا گیا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی بھاری نفری بھی تینات ہے کومی کرکٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ شوے ملک آسٹریلیا کے خلاف پہلا تی ٹوئنٹی نہیں کھلیں گے عالمی نمبر بن پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے سرفراز احمد کا یہ کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف تی ٹوئنٹی میں بھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے ساتھے ساتھ انہوں نے بتایا کہ شوے ملک پہلا تی ٹوئنٹی میچ نہیں کھیل سکیں گے تاہم آسٹریلیا کے خلاف اچھی کارکردگی دکھانے اور اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور قومی کرگیٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکھی آرثر کو پی ایس ایل فرنچائز کی کوچنگ جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ دو عہدے رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدے داران ہو جائیں محتاط دو عہدے رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکھی آرثر سمیت بالنگ کوچ ازر محمود کے لیے بھی پاکستان سپرلی کی فرنچائزز کی کوچنگ کرنے پر سوالیا نشان لگ گیا چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی نے نجیب ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایک ایک کر کے تمام کیسز پر غور کیا جائے گا دو عہدے رکھنے سے فیصلے یک طرفہ ہونے کا ڈر بڑھ جاتا ہے اس سے قبل پی سی بی نے چیئرمن سیلیکشن کمیٹی انزمام الحق کو پی ایس ایل کی ایک فرنچائز کے ٹیلنٹ ہنٹ میں شرکت کرنے کے بعد پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ کمیٹی کا حصہ بننے سے روک دیا تھا انزمام الحق کے بعد اب اگلی باری ہیڈ کوچ مکی آرثر اور بالنگ کوچ ازر محمود کی ہو سکتی ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج برفانی چیتے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں اس نایاب نسل کے جانور کی بقا کو شدید خطرات لاحق ہیں غیر قانونی شکار اور انسانوں سے مقابلے کے باعث بلی نسل کے اس افسانوی جانور کی تعداد پاکستان سمیت دنیا بھر میں کم ہوتی جا رہی ہے اس باکستان سے منگولیا اور مغربی چین تک کے علاقے میں محض چند ہزار برفانی چیتے رہ گئے ہیں برفانی چیتوں اور ان کے پہاڑی مسکنوں کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے پاکستان میں دو سو سے چار سو کے درمیان برفانی چیتے رہ گئے ہیں لیکن ان کو قائم رکھنے کے لیے بینو لقمامی برادری کی بہت زیادہ مدد درکار ہے بلی کو دیکھ کر کبوتر کی آنکھیں بند کرنے والی کہاوت ہوئی پرانی بیسویں صدی میں دیکھنے کو ملی نئی کہانی موسیقی